بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ سوال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے جن کا نام قربانی کے جانور میں موجود ہے جن کا حصہ موجود ہے اگر وہ جو ہے ذلحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی سے پہلے پہلے ناخون اور بال وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو کیا ان کی قربانی نہیں ہوگی یہ سوال کیا جاتا ہے بلکل صاف اور سریع الفاظ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ مستحب ہے یہ حکم ندوب ندوب کا لفظ موجود ہے علاو سنن کھول کر دیکھئے گا علاو سنن میرے پاس ہی پر موجود ہے بہر کیف جس کا خلاصہ یہ کہ آپ کو واضح اور سریع الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بس مستحب اور بہتر ہے آپ کے لئے نے کاٹنا اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بال یا ناخون وغیرہ تو پھر اس سے قربانی پہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن جو ثواب ملنے والا تھا نے کاٹنے کی وجہ سے وہ ثواب نہیں ملے گا قربانی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کی قربانی بلکل صحیح ہے یہ سمجھنا کہ جس کی قربانی ہو رہی ہے جس کے نام سے قربانی دے رہے ہیں اگر وہ بال اور ناخون وغیرہ کاٹ لے گا تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی یہ غلط سوچ ہے آپ کی یہ بات ضرور ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے وہ نے کاٹے اس کے لئے مناسب تھا کہ پہلے ہی کاٹ لیتا اگر کاٹنا تھا چاند نظر آنے سے پہلے اب چاند نظر آنے کے بعد نہیں کاٹے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کاٹنے کا جو کہا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ضروری نہ ہو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جب چالیس دن ہو جاتا ہوگا ان دس دنوں کے اندر اندر تو پھر آپ کے لئے کاٹنا ضروری ہے کیونکہ زیر ناف اور بغل وغیرہ کے بال ناخون چالیس دن میں کاٹنا واجب ہے اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے گا تو گناہ ملے گا آپ کو اس لئے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں بہر کیف اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں